اسلام علیکم تحزترین عالمی موسمیاتی اداروں کی ریپورٹ کے مطابق انڈیا نوشن ڈائی پول پوزیٹیف فیز میں داخل ہو چکا ہے جبکہ بیٹل کاہر کے درجہ حرارہ تنینو تری پوائنٹ فور کے مقام پر بڑھ کر اس وقت ایک ہی یا دو ساتھ ڈگری سینڈی گریڈ ہو چکے ہیں جبکہ ایم جی او ویو اس وقت انڈیا نوشن پر موجود ہے ممسون اب پنجاب کے جنوبی لاغوں کو متاثر کرے امین کم دکھائی دے رہی ہے البتہ مغربی سلسلہ تین سے پانچ ستمبر کے دوران پنجاب کو متاثر کرے گا اس دوران ایک ہوا کا شدید کم دباؤ خلیج بنگال میں بننے کی امید ہے جو وستی بھارت تک بارشوں کا سبب بنے گا اس کے بعد ستمبر کے دوسرے عشرے میں ایک اور ہوا کا شدید کم دباؤ تشکیل پانے کی امید ہے جو شمال مغربی بھارت تک پہنچ سکتا ہے اور اسی دوران ایک مضبوط مغربی سلسلہ بھی متوقع ہے جن کے ٹکراؤ سے ستمبر کے دوسرے عشرے کے دوران کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں شدید بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو شدید ترین بارشوں کے سبب دریاؤں میں سلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے یاد رکھیں یہ ایک لانگ رینج فورکاسٹ ہے اور یہ ایک محض تجزیہ ہے لازم نہیں ایسی صورتحال بنے لیکن عالمی موسمیاتی اداروں کی تازت رین ریپورٹ کے مطابق انڈین اوشن ڈائی پول کا پوزیٹیف فیز میں جانا اور ایم جے ویو کا میری ٹائم کانٹیننٹ سے فوراں فیز آٹھ اور ایک پر آنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ستمبر کے دوسرے عشرے میں ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو دریائے جناب دریائے جیلہم یہ دریائے راوی دریائے صحت لوج میں ایک بار پھر بڑے سلابی ریلے آ سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ ایسی صورتحال سے محفوظ رکھے بارحال دو ستمبر تک پنجاب کے بیشتر مقامات پر موسم خوشک اور گرم رہے گا حبس میں کمی بنے رہے گی اکد اکم کامات پر لوکل ڈیویلپمنٹ ممکن ہے جبکہ تین سے پانچ ستمبر کے دورانی ایک مغربی سلسلہ مختصر دورانی کے لئے اثر انداز ہوگا جس کے سبب راور پنڈی بارکو کہوٹا مری گلیات اسلام آباد اٹک ہزرو حسن ودار بسال چکوال چاولی اچالی سرگودہ سیدہ ماری خوشاب تلہ گنگ وادی سون جیلہم پندہ دارنخان خاریاں کندوال ملکوال بھلوال ڈسکا سیالکوٹ لالا موسیٰ لاہور ناروال شکرگر زفروال پسرور مرید کے گجرانوالا کاموں کی گجرات حفظ آباد منڈی بہاودین وزیر آباد قادر آباد میاں والی جنڈ کندیاں فیصل آباد پتو کی قصور اور ملحقہ علاقوں میں بادل بننے آندھی اور گرش مک کے ساتھ بارش اور یالہ باری متوقع ہے پھیرا کہہ کرتا ہے جنہوں کہ یہ صورتحال تین سے پانچ ستمبر کے دوران بن سکتی ہے اس کے لئے جھنگ ٹوپر ٹیک سینگ چنیوٹ پاک پتن سہیوال بہاول پر بہاول نگر ویہاڑی لودرا ملتان مزفرگر رحیم یارتان کے بیشتر مقامات پر اس سلسلے کا اثر نہیں رہے گا موسم خوش کرینے کا امکان ہے اگر کوئی بدلہ ہوا تو ضرور اگاہ کریں گے کسان بھئی معامول کی سرگرمیاں جاری رکھیں دریائے سطلوج میں پانی کا بہاول گنڈا سینگ والا کے مقام پر کم ہونا ہیرو ہو چکا ہے ایستہ ایستہ باقی ہیڈ وارکس پر بھی واضح کمی دیکھنے کو ملے گی مزید اگلے دو ہفتوں کے دوران کسی بڑے سلا بھی ریلے کا امکان نہیں